بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاد سے متعلق ایک اہم مبحث یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ کب ایک شخص پہ جہاد اس درجے میں واضب ہو جاتا ہے کہ اگر اس میں وہ شرکت نہ کرے تو پھر وہ اللہ کی نگاہوں میں ماخوز قرار پائے گا اللہ کی نگاہوں میں گناہگار قرار پائے گا یہ بات میں اس سے پہلے بہت مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ جہاد جب بھی کیا جائے گا ایک سٹیٹ آثورٹی ہی کرے گی سٹیٹ کے ذریعے کیا جائے گا حکمرانوں کے ذریعے سے کیا جائے گا کوئی پرائیویٹ جہاد کا تصور اسلام میں ملکل موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاد آج کے زمانے میں جب بھی کیا جائے گا ہمیشہ ایک اسلامی ریاست ظلم ادوان پرسیکیوشن کے خلاف کرے گی اس کے علاوہ بھی جہاد بھی کوئی بنیاد نہیں ہے تاہم ظاہر ہے کہ یہ سوال جو ہم نے آج ایڈریس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کب اس طرح کا جہاد جب کیا جائے اور ایک مسلمان اس میں شرکت نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ماخوص قرار پائے گا دنیا میں ممکن ہے اس کو کوئی سزا اس کی نہ دی جائے یا دی جائے تکلق بات ہے مگر باہر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ کب ماخوص قرار پاتا ہے اس کو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سے متعین کر لیں قرآن مجید مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنگیں ایسی تھیں جیسے جنگ اہد تھی جنگ بدر تھی اور جنگ طبوق تھی کہ جب ایک نفیر عام کا معاملہ تھا جب اسلامی ریاست کی طرف سے اس کے حکمرانوں نے ایک کال دے دی تھی کہ ہر مسلمان اس جہاد میں شامل ہو اور اس بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ پھر ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی زمداری کو پہچانے اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ماخوز ہوگا تو چنانچہ اس طرح کی تمام جب نفیر عام کے معاملے ہوتے ہیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ مسلمان پارٹیسپیٹ کرے اس کال پر لبیک کہے اور اگر وہ نہیں کہتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مجرم قرار پاتا ہے اس طرح کا جہاد ہے اس میں ایک پبلک کال دی جاتی ہے ایک عمومی کال دی جاتی ہے اس کا قرآن مجید میں ان الفاظ سے ذکر ہوا ہے ان سے کہہ دو اے پیغمبر اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کی قصاد بازاری کا تم کو اندیشہ ہے اور وہ مقانات جو میں تمہیں پسند ہیں اگر تمہیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہیں تو انتظار کرو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے اور اللہ بد اہدوں کو بامراد نہیں کرتا تو یہ وہ جہاد ہے جو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا اور جس کے بارے میں میں نے ارز کیا کہ اس کی نویت یہ تھی کہ جب کیا گیا تو ایک پبلک کال دی گئی اور بلایا گیا ہر مسلمان شہری کو اور اگر وہ اس نے پارٹنسٹیپیٹ اس نے اس موقع پہ نہیں کیا تو پھر وہ اللہ تعالی کے ہاں گناہ گار قرار پائے اس کے ساتھ ساتھ جہاد کی دوسری قسم بھی ہے جس میں کہ پبلک کال نہیں دی جاتی بلکہ ایک عمومی طور پر جہاد کا معاملہ ہے جو کیا جاتا ہے اس میں اگر کوئی مسلمان شرکت نہیں کرتا تو پھر یہ تو ضرور ہے کہ وہ بہت بڑے عجر سے اپنے آپ کو اس کو نہیں ملے گا بہت بڑا عجر اس سے اپنے آپ کو ڈپرائیف کر لے گا مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالی کی نگاہوں میں وہ گناہ گار ہوگا چنانچہ اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کا ذکر قرآن مجید کی سورة نساء کی ان آیتوں میں ہوا کہ لا يستویل قائدون من المؤمنین غیر اُلطرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالہم وانفوسہم فضل اللہ المجاہدین بی اموالہم وانفوسہم مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہیں اور جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کریں دونوں برابر نہیں ہو سکتے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالی بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فوقیت دی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان دونوں سے اللہ تعالی کا وعدہ اچھا ہے اور یہ بھی کہ مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالی نے ایک بڑی عجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی طرف سے درجہ بھی اور مغفرت بھی اور رحمت بھی اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے چنانچہ یہاں وہ موقع ہے جب قرآن علیہ وسلم نہیں بتایا کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے جہاد میں تو یہ تو ضرور ہے کہ اپنے آپ کو عجر سے ڈپرائیو کریں گے ان کو عجر نہیں ملے گا مگر وہ اللہ تعالی کی نگاہوں میں مجرم نہیں قرار پائیں گے چنانچہ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی اسلامی ریاست اپنے ہر ہر شہری اگرچہ اس کا موقع ظاہر کے بہت کم پیش آتا ہے کیونکہ سٹینڈنگ آرمیز کی نتیجے میں اس کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ منظم فوجوں کے موجود ہے وہی سارا کام سنبھال لیتی ہے اگر کسی موقع پہ کوئی اسلامی ریاست ایک پبلک کال دیتی ہے اس کو ہم اسلام نفی ریام کہتے ہیں یعنی وہ سب کو کہتی ہے کہ ہم فوج کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان اس میں فائٹ کریں اس میں پارٹسپیٹ کریں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو یعنی اس مسلمان چینڈی کو یہ بھی اتمنان ہو کہ جس کاؤز کے لیے جہاد کنڈٹ کیا جا رہا ہے وہ آج کل کی جو جائز جہاد ہے وہ صرف اور صرف ظلم اور عدوان کے خلاف ہے اسی مقصد کیا جا رہا ہے تب پھر اس کے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پھر بیٹھ رہے ہاں اس کے علاوہ اگر پبلک کال کا معاملہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی ذمہ داری مسلمانوں پر آئیت بھی نہیں ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس موقع پر مجرم بھی نہیں قرار پاتے اقولو کالی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمان موسیقی